بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اپنے تمام ناظرین کو اس مقتصر ویڈیو کے اندر ویلکم کہتا ہوں آج کی ویڈیو بہت اہم اور چھوٹی ہے صرف اڑھائی منٹ آپ اس کو واج کر لیں انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا آج میں آپ کو ایسا نسخہ بتاؤں گا جو آپ کی مردانہ طاقت اور ٹائمنگ کو خوب بڑھائے گا آپ کی منی خوب گاڑی ہو جائے گی یہ نسخہ آپ کے عزوی خاص میں سکتی بھی لائے گا مردانہ کمدوری کو جڑ سے ختم کر کے آپ کو بیس سال کا نوجوان بنا دے گا عزوی خاص کے اندر انتشار لانے کے ساتھ ساتھ اس کی مٹائی میں بھی اضافہ کرے گا یہ نسخہ آپ کو بار بار جنسی فیل کرنے پر مجبور کرے گا اس کے لئے آپ نے کسی بھی ہربر سٹور سے صرف دو چیزیں لینی ہے اور پھر ان کو استعمال کر کے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے نسخہ کے اجزاء میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ تعلیم خانہ ہے منی کو بہت گڑا کرتے ہیں کترے آتے ہوں تو ان کو روک دیتے ہیں ممسک بھی ہیں بدن کو طاقت بھی دے کر اسے خوب مضبوط بناتے ہیں ان کو دودھ کے ساتھ بھی کیلہ استعمال کر سکتے ہیں آپ آدھی جمج سے کم نیم گرم دودھ کے ساتھ اسے استعمال کر لیا کریں آپ کی منی خوب گاڑی ہو جائے گی اور کترے گرانے بھی بند ہو جائیں گی دوسرے نمبر پر یہ کونچ کے بیج ہیں یہ لوگ یہ کی بیج کی طرح ہوتے ہیں تفمہ کونچ کو زفے با اور رکھتے منی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں منی کو گاڑا کرتے ہیں اور منی کو روکے رکھتے ہیں جس سے ٹائم بہت بڑھ جاتا ہے کونچ کے بیج کو استعمال کرنے سے پہلے جتنے کونچ کے بیج ہیں اس سے چار گناہ آپ دودھ لے لیں اور اس دودھ کو بوائل کریں اس سے یہ بیج نرم پڑ جائیں گے اب ان کا چھلکہ اتا کر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں مگر جس دودھ کے اندر آپ نے ان کو بوائل کیا تھا وہ دودھ آپ مت استعمال کریں بلکہ اس کو پھینک دیں کونچ کے بیج کو جب بھی استعمال کریں تو ان کو دودھ کے اندر لازمی اس طرح بوائل کر لیا کریں اس مسکر کو بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ تین تولہ تالم خانہ لے لیں اور تین تولہ آپ کونچ کی بیج لے لیں ان کو بری کریں پھر کسی بوتل کے اندر ان کو محفوظ کر لیں رزانہ ناشتے کے بعد چائچ والی چھوٹی چمچ آدھی دودھ کے ساتھ استعمال کریں اسے خالی پیٹ مت استعمال کریں ہمیشہ کھانے یا ناشتے کے بعد ہی استعمال کریں سات دن استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ کی مدانہ طاقت بھی بڑھے گی اور آپ کی ٹائمنگ کے اندر بھی بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اب اجازت دیں اللہ حافظ